ہمارے پاس اتنا نولیج اتنا نولیج ہے لیکن وہ نولیج کہیں پہ یوز ہی نہیں ہو رہا کہیں پہ ہم بتائیں نہیں کسی کو سکتے اس نولیج کا فائدہ نہیں ہے میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے یار یہ بینر ہے نا جو اس طرح اس طرح اس طرح بنے گا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اگر وہ پریکٹریکل کام میں آئے نہیں سکتا اس بینر کا فائدہ ہی نہیں ہے وہ تو میں ہوا میں چھوڑ رہا ہوں باتیں پریکٹریکل کام پہ ہے وہ چیز وہ میں ڈسپلی کہاں پہ کروا رہا ہوں یہ چیز میٹر کر رہی ہے میں بیٹھ گئے ہوں دوست کے ساتھ دو تین لوگ میں یہ کر سکتا ہوں میں وہ کر لینا ہے میں نے یہ کر لینا ہے کہیں کہ ٹھیک ہے کہاں پہ ہے چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا پہلے کیا کیا تھا پوشن کرتے ہیں نا وہ لوگ کہاں پہ ہے اس چیزوں کے ہمیں ہمیں ایفٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ خموشی کے ساتھ ایفٹ کرتے ہونا آپ کامیابی شور مچا دیتی ہے ایفٹ ایفٹ یہ چیز ہوتی ہے محنت یہ چیز ہوتی ہے چھپکے کام کرنا یہ چیز ہوتی ہے لیکن جو نولیج ہے نا اس کو لوگوں تک مہنچانا یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے نفس کو مارنا یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک چیز کو پریکٹیکل شکل میں لے کے آجانا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں پہ ہمیں پریکٹیکل ورک کرنے کی ضرورت ہے نا پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں درق کو بڑی دیر لگتی ہے یا روم پر آتے آتے ہیں اسے پتہ نہیں کتنے کیڑے لگتے ہیں پتہ نہیں کتنی چیزیں اور لگتے ہیں لیکن وہ اگر اسے پراپر اس کی حفاظت کی جاتی ہے نا وہ آگیا جاتی ہے جیسے آج کل یہ سکینڈلز بنے ہیں گرلز کے سکینڈل لولی پاپ آپ نے دیکھا ہوا نا ایک پر شاپر چڑھا ہوتا ہے ایک شاپر کے بغیار ہوتا ہے وہاں پر کیڑیا چڑھے آتی ہیں یہ ہمیں اگزیمپل کیوں سکھا رہے ہوتے ہیں کیوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریکٹریکل چیزیں ہیں پریکٹریکل چیزیں ہیں یہ چیزوں سے ہمیں بچنا پڑتا ہے یہ سارے چیزوں سے نا یہ چیز جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں نا ہمیں اپنی سوچ وہ ایک منٹ کے لیے پیچھے رکھے وہ دوسروں کی سوچ دیکھنی پڑتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں نا اگر میں یہاں پہ کہوں کہ آپ کہہ رہے ہو آپ نے اپنا نظریہ لے کے اپنی سوچ لے کے ہوں میں اپنی سوچ لے کے آ رہا ہوں یعنی کہ میں اپنی سوچ لے کے آ رہی hon میں بتا نہیں لے رہی یہ سوچ تو غلط لے کے آ رہی hon ہے اس کے بارے میں ہم نے علمی نہیں ہے پراپ پر ہم نے سٹیڈی نہیں کیا ہوا کہ بتا بہت ضروری ہے مرد میں عورت میں جو ڈیفرنس کرنے والی چیزیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں تو چیزیں لے کے آنے ہی پڑھیں گی اگر مرد دریندے ہوئے ہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں اگر عورتیں نہیں صحیح تو مردوں کو چاہیے اپنی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں ہم اکثر اوقات غلط دیکھ جاتے ہیں لیکن اس پر توبہ کرنا اور آگے سے اس طرح کا سٹیپ نہ لینا یہ بہت ضروری ہوتا ہے جو غلط سٹیپ لے لینا اس سٹیپ سے بیک ورڈ ہو جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے یا پھر دیکھیں نا کچھ سٹیپ ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں بیک ورڈ ہونا پڑتا ہے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں موو آگے کرنا پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا کیا اگر ہم گناہ کرتے ہیں گناہ سے بیک ورڈ ہوگا ہمیں سوری کرنی پڑتے ہیں ہمیں رب سے معافی مانگنی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم کئی کامیابی کے راستے پر جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں دھکے پڑ رہے ہیں لیکن کامیابی ہے آگے وہاں پہ ہمیں آگے موو آؤٹ کرنا پڑتے ہیں دیکھیں نا ہر چیز کا ڈیفرنس ہمیں خود کرنا پڑے گا ہم خود انیلسز کرنے والے بننا پڑے گا کیونکہ کسی دوسرے نے نہیں بھائی آپ کو بتانا دوسرا آپ کو بتائے گا کیا آپ کے پاس بیس لاکھ ہے آپ کے پاس ایک کروڑ پر بزنسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جب آپ نکام ہونے لگو گئے وہ نکل کے بھاگ جائے گا یار اب تو یہ کنگلا ہو گیا اس کا بزنس ہی نہیں چلا اب میں نے اس نکام بندے کے ساتھ کیا کرنا ہے اس وقت سے ہم نے اگر دستر پر انویسٹ کرنے ہے یا اکلاف پر انویسٹ کرنا ہے یا ایک کروڑ پر انویسٹ کرنا ہے آپ کے خود سوچنا پڑے گا خدا رہا اس پر سوچیں آخر میں اللہ تعالیٰ اکزاد ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا محبت کرنے کی توفیق اطاف میں اللہ حافظ ٹیک کیئر